اسلام علیکم ایک دن میں دس وکٹے حاصل کی تھی انہوں نے کیونکہ فالو ان کے بعد جب دوبارہ بیٹنگ کی تھی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ریکارڈ بھی برابر کیا جو چھتے سال پرانا ریکارڈ تھا کہ سری لنکا انہوں نے قائم کیا تھا امید یہی کر رہے ہیں اور یہ امید پاکستان ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو بھی ہے آج جب انہوں نے میڈیا بریفنگ میں یہی بات کہی کہ یاسر شاہ سے بہت زیادہ امید ہیں کہ وہ ہمیں میچ جتا دیں گے لیکن اوورال پاکستان ٹیم کا کامبینیشن کیا ہوتا ہے یہ بھی ضرور دیکھنا ہوگا کیونکہ محمد عباس ایویلیبل نہیں ہے ان کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں تھی پھر انہیں کندے کی انجری ہو گئی ہے اب شاہین شاہ فریدی بڑے سٹرونگ کنٹینڈر دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کو ڈیبیو پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کرا دے گی اس کی وجہ یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ شاہ کر دے گی ایسے میں انہیں ہی موقع ملنا چاہیے کوئی اور چوائس ہونی نہیں چاہیے لیکن بلالعاصف کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات دکھائی دے رہے ہیں اب تک اس طریقے سے پرفارمن نہیں کر سکے فہیم اشرف کی صورت میں پاکستان اپنی بیٹنگ کو بھی مضبوط کر سکتا ہے اور نئی گن سے فہیم اشرف نے کوئی بہت زیادہ بری بالنگ نہیں کی تھی ریسنٹ پاسٹ میں جتنے بھی ماچس کے لئے پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ کل ڈیسائیڈ کرے گی لیکن شاہنشاہ فریدی کے شرکت کا کبھی امکان دکھائی دیتا ہے پاکستان سپر لیگ کل بارہ بجے دوپہر کو وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے جاری ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام فرنچائزرز کو دی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ نے فیز جمع کرانی ہے وہ بارہ بجے تک جمع کرانی ہے احسان مانی صاحب کا بڑا حوصلہ افضاء ایک انٹرویو بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان سپر لیگ کو کوئی خط طرح نہیں ہے اور تمام فرنچائزرز جتنے بھی ہیں وہ جلد فیز جمع کرا دیں گے جلد کے معنی یہ ہوئے کہ کئی نہ کئی شاہد پاکستان کرکٹ بورڈ بھی گفتو شنید کرنا چاہتا ہے اور یہ گفتو شنید ہونی چاہیے نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنی چاہیے بلکہ تمام فرنچائزرز کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دس سال میں سب سے بڑی پروڈکٹ ہے یہ وہ پروڈکٹ ہے جو نہ صرف پاکستان کرکٹ کو پیسہ دے رہی ہے بلک پلیئرز بھی دے رہی ہے حسن علی فخر زمان کئی سارے ایسے پلیئرز ہیں جو اس وقت پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے سرفراز کو مضبوط کیا ہے نئے کیپٹن تھے ان ینگسٹرز نے آکے بہت زیادہ پرفارم کیا ایسے میں اس کو کوئی خطرہ ہونا نہیں چاہیے یہ ایک ادارہ ہے اگر پاکستان سپر لیگ کی بات کر لیتے ہیں جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے امبریلہ میں ضرور ہے لیکن اس کی امپورٹنس بہت ہے یہ ایک شخصیت سے کہیں زیادہ بڑی ہے میڈیا رپورٹس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو لیگ کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتی کوئی بھی ایسا ہوگا نہیں اور احسان مانی صاحب ایک سلجیوی شخصیت ہے وہ بہت پھوک پھوک کر قدم رکھتے ہیں کوئی چیز بھی جلد بازی میں نہیں کرتے ہیں میڈیا رائٹس کی بات کر لیں دو مرتبہ ڈیٹس چینج کی پہلے چودہ تاریخ تھی نومبر کی پھر تیس تاریخ تھی اب سات دسمبر کو ل سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ڈرافٹ میں انہی کی ٹیم کے لوگ بیٹھیں لیکن جلد بازی نہیں کی تو وہ کوئی کام بھی جلد بازی میں نہیں کر رہے لیکن ایڈ دا سیم ٹائم جس طریقے کی ای میل کی بعد خبریں سامنے آئی تھی سخت ای میل کر دی الٹی میٹم دے دیا ایسی صورتحال ہونی نہیں چاہیے نگوسیشن ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان سپر لیگ کسی ایک شخصیت سے بہت بڑی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کا ضرور خیال کرنا ہوگا ڈالرز کیا ہے یا بینک گارنٹی سے پیسے لے لیں گے یہ تمام کی تمام چیزیں بہت زیادہ منظر عام پہ آنی نہیں چاہیے کیونکہ چیئرمن نئے ہیں ان کے ساتھ ٹیم زیادہ تر وہ یہ کہ جو نجم سیٹی صاحب کے ساتھ کام کر رہی تھی تو دشواری ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ انہیں ایکسپیرینس ہے کامیابی سے لیگ کو اورگنائز کرنے کا بہت ساری چیزیں جس پر آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے شو میں خاصی امپورٹنٹ شخصیت ہم ہمارے ساتھ آج پرگرام کا حصہ ہے چیئرمن کوئیٹاگل ایڈیئٹرز کیسی سی اے کے پریزڈنٹ اور تیس سال جن کی خدمات پاکستان کرکٹ کے لیے ہیں آج تینوں فارمیٹ کے کیپٹن اگر دکھائی دیتے ہیں صرف فراز احمد تو بچپن سے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور آج تینوں فارمیٹ کے کیپٹن ہیں بہت سارے ایسے پلیئرز میں اگر جن کی لسٹ بنانے بیٹھوں گا جو پاکستان سے کھیلے اور کھیل رہے ہیں وہ تمام کے تمام عمر ایسوسیی پاکستان کرکٹ کلب سے گزر کے پاکستان تک پہنچے تھے کوئی اور نہیں ندیم عمر صاحب ہمارے ساتھ شوکہ ایسا ہے and thank you very much ندیم عمر بھائی آپ شوکہ ایسا ہے ان کے ساتھ موجود ہیں one two three کیونکہ رکتے تو وہ ہیں ہی نہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے اپنی بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے form of first class کرکٹ ہے اور یہ سرفراز احمد کی بھی اگر میں بات کر لیتا ہوں جہاں ندیم بھائی کا بہت بڑا ان کے منٹور تھے اور بہت ساری شخصیات تھیں وہ ساجد خان ص صاحب کہ آپ نے ایسی کوچنگ کی سرفراز احمد کی کہ آج وہ تینوں فارمٹ کے کیپٹر ہیں ندیم بھائی سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم نے جس طریقے کا سٹرونگ کم بیک کی ہے امید ہے اب ہمارے ساتھ ہی ہیں اب پینڈولم ہماری جانب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نصیب بھائی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے شو میں بلایا آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لیں ندیم بھائی آپ کے ساتھ ہاں بیٹھ کے بعد کرکٹ پہ کریں آپ نے صحیح کہا بلکل کہ وہ جو پہلا میچ ہم چار رن سے ہارے تھے تو ذرا سا گڑڑ ہو گئی تھی بس جس طرح کنونسنگلی ہم یہ جیتے ہیں دوسرا ٹیسٹ تو آئی تینک اس سے مومنٹم بنا ہوگا کرکٹ جو ہماری ٹیم ہے اس میں حوصلہ آیا ہوگا اور جس طرح یاسر شاہ نے پرفارم کیا جس طرح بیٹنگ ہماری چلی ہاری سوہیل اور بابر آزم جنہ طرح ان لوگوں نے کھیلا تو آئی تینک اب ہمارا وہ جو نیوکلیس ہے وہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو گیا ہے ہمارے پلیئرز اس کے اردیت گھوم رہے ہیں تو اس سے حوصلہ بڑھا ہوگا انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ دیکھیں نیوزیلینڈ کی ٹیم اچھی سٹرانگ ٹیم ہے بس ان کو آپ کو ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیر رکھ دیا گردن بس اب چھوڑنا نہیں ان کو بس ابھی ٹیم کومنیشن پہ بات کرتا ہوں لیکن آپ جیسی بڑی شخصیت آج آل آؤٹ کا حصہ ہے تو ہماری خوش نصیبی ہے یہاں ہاکی کی اگر میں بات کرت ہوں گا کہ فرنچائزرز سپورٹ کر رہی ہیں پاکستان ہاکی کو اس وقت جو ہے وہ جعوید افریدی صاحب نے سپانسر کیا ان کی کمپنی سپانسر کیا وہیں بھونیشور میں گئی ہے جہاں آپ سے چار سال پہلے چیمپینز ٹروفی کے لیے آپ نے سپانسر کیا تھا ٹیم کو جس وقت کھلڑی بہت مشکلات سے دو چار تھے کیا امیدیں لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کا آج اگر سرفراز کو ہم تینوں فارمیٹ کا کیپٹن دیکھ رہے ہیں تو کئی نہ کئی ندیم عمر بھائی کے کوئی ایسے کام ضرور ہیں کہ جس کی وجہ سے کامیابیاں اتنی ملتی ہیں پچھلے پندرہ سال میں ایسی فتح نہیں ملی تھی اس دفعہ کیا امید لگ رہی آپ کو نصیم بھائی آپ کو یاد ہے اس پروگرام میں صرف میں نہیں تھا آپ بھی شامل تھے نہیں نہیں وہ تو آپ کی وجہ سے مجھے عزت ملی تھی تو آج بھی مجھے یاد ہے نہیں وہ ایک عجیب اتفاق تھا جس طرح آپ نے اپیل کری تو وہ دل کو لگی اور پھر اس کو ہم نے سپانسر کیا اور ٹیم ما شاء اللہ گئی اور بہت عر شاید ہمارے بین نہیں ہوتے تو شاید ہم گولڈ میٹل بڑے عرصے بعد جیتے تو جعوید آفریدی اس میں آئے ہیں جعوید بھائی نے آئی تنک بہت اچھا کیا ہے دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا تھا نا یہ جو اگر آپ کسی پرائیوٹ ان کو حوصلہ دیں گے یہ وہی لوگ ہیں چار پانچ جو انشاءاللہ اور چیزوں کو بھی سپانسر کریں گے تو آپ سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں اس وقت کرکٹ تو چلی رہا ہے باقی سپورٹ بہت نیچے چ ہم ہار گئے جرمنی سے لیکن آئی تنک سارے میں نے تو میچ دیکھا نہیں بٹ کیونکہ کہیں دکھایا ہی نہیں جا رہا تھا بٹ آئی تنک کہ بہت اچھا لڑے ہوں گے تب ہی اتنی بڑی ٹیم سے آپ ون زیرو سے صرف ہوئے ہیں تو مجھے امید تو ہے انشاءاللہ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ سلور میڈل جیتے تھے تو اللہ کرے یہ دفعہ گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں اس وقت تو ہمیں یاد ہے کہ جو پہلے چار راؤنڈ میچز ہارے تھے اس کے بعد ورلڈ ن انڈیا کو شکست دی تھی فائی فور سے یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہاؤ امپورٹنٹ پاکستان سپر لیگ یہ سیکنڈ آنر ہے کہ جنہوں نے نیشنل گیمز کو سپانسر کیا اور ایک بڑے ایونٹ میں سپانسر کیا اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ساجد خان صاحب انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ بارہ بجے کی ڈڈ لائنیں بارہ بجے تک جو ہے وہ معاملات اس کو بیٹھ کے حل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھیں نصیم جس طرح ہماری خوشکنصیبی ہے ندیم بھائی کی تربیت ان کے والد ان کی تربیت ان کے بیٹے میں یہ پاکستان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے اور خاندانی کی بات ہے اور جس طرح ندیم بھائی پچھلے تین سال تیس سال سے جس طرح سپورٹسی خدمت کر رہا ہے الحمدللہ ہم تیس سال سے جانتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آج جس طرح الحمدللہ سفراز کا آپ نے ذکر کیا ہے کتنے اور کرکٹ ہیں سفراز الحمدللہ حافظ قرآن ہیں م آج بھی سفراز وہی حمل ہے کوئی اس طرح بات نہیں کرتا ان کی تربیت کی ویاسے اس نے جو مقام حاصل کیا اس میں جتنا بھی ہم شکر ادا کرے کم جو آپ نے سوال کیا یقنی طور پر ہماری کوئیٹے کے جو ٹیم ہے ہماری سب کی ٹیم ہے اور اس کو ہم نے بیک کرنا چاہیے جو پلئر کوئیٹے نے لی ہیں خاص طور میں میں عمر اکمر اور احمد شداد کا ذکر کرتے چلوں بڑی خوشائن بات ہے موہین خان جو گریڈ کوچ ہے اور پاکستان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے مو کی کار کرتی نمائے نظر ہے یہ ٹیم فیملی ہے اور فیملی وہی کامیہ ہوتی ہے جیل ہو کے کھیلا اور یقینی طور پر جو تین ایڈیشن میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کوئیٹے کے کار کرتی اتنی شاندار تھی حالانکہ بڑے نام پلئر نہیں دیں مگر جو کیا ہوتے شورٹ کرکٹ میں جو سر ویو ریچرڈ موہین خان ندیم عمر صاحب کیا آزم خان اور گریٹ سفراز کی جو جو ٹیم ایفٹ تھی وہ نمائے نظر آ رہی ہے جس نے پوری دنیا میں بتا دیا ہے ٹیم کیا ہوتی ہے لوگ کیا ہوتی ہے کس طرح کھیلا جاتا ہے یہ تو بہت آنر کی بات ہے جس طرح اور کیسی سے کہ صدر ہونا ایشیا کی سب سے بڑی نرسری ہے ایک اور آپ کے پروگرام میں بریک کرتے چلوں جو آنے والا دسمبر میں جو ٹورنمنٹ ندیم بھائی کرانے آج تک ستر سالہ تاریخ میں کوئی بھی کلپ ٹورنمنٹ اس طرح نہیں ہوگا جو ندیم بھائی کی خواہش ہے اور کلپ ریٹ کو جس طرح حوصلہ ہو جائے گا جس طرح کار کراچی سوبریٹ بھائ ہے سارا کرویٹ ندیم بھائی کو جاتا ہے تیز گام رک گئی یہ زبردہ آپ نے ابھی بہت سارے ایشیوز کو ایک ساتھ چھیڑ دیا لیکن سعجید خان صاحب اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے اب بات کریں گے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان سیریز کا تیسرا ایمپورٹنٹ ٹیسٹ میچ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ بہت ایمپورٹنٹ ہے بات کریں گے بریک کے بعد آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انتہائی قابل احترام ندیم عمر صاحب چیئرمن کوئٹ آگل ایڈییٹرز اور تیس سالہ خدمات پاکستان کرکٹ کے لیے ہاکی ٹیم کو سپانسر کیا تو پھر پچھلی دو دہائیوں میں جو پاکستان نے سب سے بڑی فتح حاصل کی ہے وہ انہوں نے سپانسر کیا تھا جب بھونیشور میں چیمپینز ٹروفی میں سلور میڈل جیت کے پاکستان ٹیم آئی تھی سرفراز احمد تینو فارمنٹ کے کیپٹن وہ بھی سب کے سامنے دکھائی دیتا ہے سرفراز پہ ایک پریشر بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اور کیونکہ آپ کا تو بہت ہی ایک قریبی ساتھ ہے سرفراز کے ساتھ شاید کوئی اتنی اتنی ایسا اس کو انڈریسٹینڈ نہیں کر سکتا ایک چھوٹے سے بچے وہ آپ کے ساتھ ساجد بھائی کا بہت قریبی ساتھ دکھائی دیتا ہے جب اس طریقے کی خبریں آتی ہیں سرفراز کی کوئی ٹانگیں کھیچ رہے کچھ ہے کیسا لگت میرا خیال ہے اب عادت سی ہو گئی اس کو بھی عادت ہو گئی سرفراز کو اور ہم بات یہ ہے نسیم بھائی کہ دیکھیں کین ویلیم سن کو تو ہٹا دینا چاہیے میرا خیال ہے اس کو فارغ کر دینا چاہیے ہاں کی کنڈیشنز بلکل مختلف ہوں آپ دیکھیں ہم نے آسٹریلیا اور نیو زیلینڈ کو اپنی کنڈیشنز میں بلکل ہی یعنی آؤٹ کلاس کر دیا انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا اگر فرض کریں یہ ساؤت آفریقہ جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی انیس بیس ہو جائے تو کیا آپ کپتان چینج سب سے پہلا کام یہی ہے ایٹھنگ یہ وچ ہنٹ ایک انگریزی میں لفظ ہے یہ وہ ہے کہ ہر دو منٹ بعد آپ ٹیم ہاری تو کپتان کو بدل دو ایٹھنگ یہ ڈیبیٹ اب کرنی ہی نہیں چاہیے میں ہدھا فا گیتا ہوں اس ڈیبیٹ کو چھوڑ دو وہ لیکن ایٹھنگ ہمارا فیورٹ پاس ٹائم ہے وہ کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ وہ ایک چائے والے کے پاس صاحب جو جاتے ہیں یا کوئی آپ بیٹھے ان کے پاس تو وہ آپ کو بتائے گا عمران خان کو کیا کرنا چاہیے پرائیم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے کرکٹ میں سرفراز کو کیا کرنا چاہیے ہر چیز پتا ہے سوائے چائے بنانے کے تو وہ یہ بات یہی ہے کہ دیکھیں ہر آدمی آ کے اپنا اپنینین ہے بٹ آئی ٹھنگ بورڈ کو بھی اس بات کو کبھی بھی ہوا نہیں دینی چاہیے کہ اب سرفراز اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی اس نے آپ دیکھیں ورلڈ رینکنگ میں ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون ٹیم ہے پانچ پہ پہ آپ گیارہ سی ویز ایک ساتھ جیت رہے ہیں آئی ٹھنگ دنیا میں کہیں بھی ہوتا سرفراز تو اس کو تو سرو پہ بٹھا کے رکھتے ہیں یہاں ہر چیز کا علاج اگر آپ ایک ون ڈے آ جائیں ایک ٹیسٹ آ جائیں تو جی سرفراز کو چینج کر دیں تو آئی ٹھنگ یہ لوگوں میں ہم میں اور کوئی کام ہے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے ویسے آپ بھی کرکٹ سے اتنے سال سے وابستہ ہیں اب سرفراز کی انانسمنٹ ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی کروشل سیریز کھیلنے جا رہے ہیں جہاں پہ آسٹریلیا بری طریقے سے ہار کے گئی ہے جاہاں انڈیا اتنی بری طرح سٹرگل کرتی بھی دکھائی دی تھی بڑی بڑی ٹیموں نے وہاں پہ سٹرگل کیا ہم وہ کھیلنے جا رہے ہیں ہم نے انگلینڈ میں سیریز کھیلنی ہے آسٹریلیا میں جا کے کھیلنی ہے تو اب مشکل سیریز ہیں اب عمرات کی کنڈیشن میں نہیں کھیلنی ہے ایسے میں میں بات کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان پرکٹ بورڈ میں کوئی ایک تنگ ٹینک ایسا بیٹھا ہے جو چیئرمن کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دی رہا یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنے دی رہا کہ آپ ایک پروپر طور پر اناؤنس کر دیں کھل کے اناؤنس نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں وہی کیپٹن ہے وہی کیپٹن ہے لیکن وہ ورلڈ کپ تک کیپٹن ہے اور یہ بات میں واضح کر رہا ہوں اب وہ کچھ ہارے یا جیتے اس طرح کہہ دو تو کتنا بڑا فرق ہے نصیم بھائی تنگ یہ ڈیبیٹ بھی خامہ خائن کی جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ورلڈ تک کا کپٹان بھائی یہ تو پانچ سال اور کپٹان ہے یہ تو بیکارڈ ڈیبیٹ ہے کہ ورلڈ کپ تک کا کپٹان اس کو کیوں آپ کر رہے ہیں جب عمران خان کپٹان ہوتا تھا یا مذبہ ہوتا تھا کبھی آپ سوچتے تھے کہ چینج ہو جائے گا کپٹان چینج کر دو بلکل تو یہ ہو گا نہیں انشاءاللہ اور سرفراز کو بھی پتائے گئے ایسی بات نہیں ہے اور اگر ہو گیا تو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا دیکھیں کہ کیسے کپٹان چینج کریں گے تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہو گا بھی نہیں اور اگر تھوڑا سا میں سامنے تم بورڈ کو اور اس کو دینا ہے تو ان کو انناؤنس کر دیں بھائی یہ ورلڈ کپ تک کپٹان سرفراز یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیکل واقعی میں ساری دنیا جب کیپٹین بناتی ہیں ایک کیپٹین ایک مٹیریل کا نام ہے وانڈو نینٹین جتا کے آ رہے ہیں اگر اگر عمر ایسوسیئیٹس پاکستان کلپ کی فتوات دیکھ لیں دن کوئی ٹاگ لیڈیئیٹرز کو کس خوبصورتی سے لڑایا ہے پاکستان کو چیمپینز ٹروفی جتا دی انہوں نے وہیں انگلینڈ میں جا کے آپ نے کھیلنی ہے ساجید خان صاحب اگر خدا خدا نہ خواستہ چینج کر دیا آپ کی تو بھوک اڑتال پکی ہے دیکھیں بھوک اڑتال تو انشاءاللہ نہیں ہوگی جیسے ندیم بھائی نے بات کی اور ندیم بھائی جس طرح کی بات کرتے نہیں ہیں اور ندیم بھائی جس طرح کی انسان نے پوری دنیاوں کو پتا ہے اور یقینی تو اب جو سفراز نے ایس ایک کیپٹین ایس ای وکٹ کیپر ایس ای بیٹس من اپنے آپ کو منایا ساجید خان صاحب اگر اس سیریز میں اگر خدا اگر اس سیریز میں بولیں آپ تو اپنی اس کنڈیشن میں بھی آر گئے پھر کئی بڑے کرکیٹرز نے یہ سٹیٹمنٹ دیئے کہ سرفراز کو ایک فارمیٹ سے ہٹا دیا جائے وہ کتنا بڑا فرق ڈالے گا اگر کسی ایک فارمیٹ سے ہٹاتے تھے ٹھیک ہے اوڈی آئی اور ٹی ٹوئنڈی سے نہیں ہٹاتے لیکن اس کی اچھی پرفارمنس کے باوجود سرفراز کو اگر ٹیس سے اٹھا دیا جائے تو ٹیم کے مورال پہ کیا فرق پڑھ رہا ہے سرفراز کے اپنے مورال پہ کیا فرق پڑھ رہا ہے لیکن اسی بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی یہ میں نام لے لیتا ہوں زہیر عباس صاحب محسین خان کے اور جتنے لوگوں نے بات کی ان کو سوچنا چاہیے انہوں جو کرکٹ کھیلی ہے ملک کے لیے کھیلی ہے اور سرفراز ملک کا قبطان ہے اور یقینی طور پر جو لوگ یہ بات کہہ رہا ہے ان کو سمندر مطلب آپ نے سکرین پر رہنے سمندر میں بھیج دیں نہیں نہیں سمندر نہیں ان کو اپنے آپ کو منوانے اپنے آپ کو میڈیا میں رہنے کا شوق ہے اور جس طرح ندیم بھائی بات کر رہے ہیں یقینی تو وہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کے آگے کی طرف سوچنا چاہیے اور سفراز ان چہاری چیزوں کو بھول چکا اور بہت من چکے ہیں آپ نے دیکھا آج کوش کا جس طرح کل پر سو بیان آیا اس نے اس کی کپتانی کی اور وکٹ کیپنگ جو ہمارا آپ بات کر رہے ہیں کہ ندیم بھائی بات نے بہت بہتر ورلڈ کلاس ورلڈ کلاس وکٹ کیپنگ کرنا اس نوے اور کیپنگ کرنا اور اتنی مشکل وکٹوپ ہے سٹرم کرنا کیچنگ کرنا اور کپتانی کرنا میڈیا میں آگے بات کرنا تو یہ نیت کا اور پوزیٹیو تربیت ہے تو اس کو آپ کو سرارہ ہے جی اور جو بیان دے رہا ہے ان کو بیان دینے تھے آج سیدھی چیمپنز ٹروفی نے ایک صحابی کپتانے بھی بیان دیا تھا اس کو نیجی چینل نے ہٹا دیا اس کو موگی کھانا ہی پڑ گئی بعد یہ سچا پاکستانی ہے ملک کے لیے بات کرتا ہے اس کو اور کچھ نہیں لیے نا صرف پاکستان ٹیم اور ملک سے پیار ہے اور جس طرح آپ نے بات کی یقینی طور پر جب رمضان میں وہ ٹرنمنٹ کھیلتا ہے ندیم بیس کو ڈانٹتے تھے گاڑی کے ایکسنٹ ہو رہا ہے میچ میں پہنچنا ہے ڈائیاں مارا رہا تھا یہ ہوتی ہے ٹیم ایفرٹ اور اپنے کلف سے اپنے اطارے سے ہر انسان سے سینچیئر ہو یہی اور کوئی کپتان ہوتا اور اسمانوں پر بیٹھا ہوتا آج بھی کوئی ایسا انسان جو پاکستان میں ہے کہ دنیا میں وہ یہ نہیں کہا گا یہ مغرور ہے جو لوگ اس کے شروع کے ساتھ ہیں ہمبل ہے بہت اچھی شخصیت ہے آپ ٹیسٹ کے کامبینیشن کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ابباس نہیں کھیل رہے ہیں موسٹ پرابلی اب تو جس طرح کی ان کی انجری ہے انجری لسٹ بھی بڑھ لیے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کل شاہنشاہ فریدی اور بلال عاصف کو ہونا چاہیے نسیم بھائی شاہنشاہ فریدی جو ہے ماشا بہت اچھی بولنگ کر رہا ہے اور ٹھیک ہے اگر ابباس کو انجری ہو گئی تو آپ ان کو کھلائیں گے لیکن میرا ایک بڑا وہ رہتا ہے کہ میں سپنرز کو زیادہ پسند کروں تو ایسی وکٹو پہ آپ کو پتہ ہی ہے میں ہر دفعہ اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں لیکن ہم نے وہ والے سپنرز ابھی تک ہمارے پیچھے ہیں نہیں آپ کی پوری ٹیمی سپنرز پہ ہوتی ہے آپ کو نرائین بھی لیا ہے پانچوں کھلا ہوں سپنرز لیکن یہ ایسی وکٹو پہ جہاں یہ ہیں تو لیکن ہمیں بیک اپ ہونا چاہیے تھا بلال کو جیسے اگر فرض کے اس سے نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس ایک دو سپنرز اچھے ہونے چاہیے تھے ابھی ہم ٹوٹل یاسر پہ دار و مادار کر رہے ہیں یا حسین علی آؤٹ کر کے دے رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک ایسی سپنرز ہونے چاہیے جو ان کنڈیشنز میں یوسفل ہوں سپیشلی سیکنڈ اننگ جب ہوتی ہے مازی میں ساری سیریز جیتی سپنرز کے ساتھ ہے سعید اجمل عبد الرحمان یہ پیر ہم نے دیکھا تھا پھر ظلفکار بابر آگئے تھے تو یہ پرفارمنس ہم نے رہی لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح بلال عاصف سے اس وقت پرفارمن نہیں ہو رہا ہے حفیظ کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا حفیظ بالنگ کر رہے ہیں جس طریقے کی اگر وہ کر رہے ہیں اتنی بریک تو وہ بھی کر لیتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ بریک کر رہے ہیں کہ اندھ بھار جا رہے ہیں بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے اس لیہاں سے حفیظ ہو کر سکتے ہیں حاری سویل ہیں حاری سویل بالکل ان کے آپشنز ہیں لیکن ایک سپیشل آئیز جو سپینر ٹیسٹ میں ہوتا ہے جو لمبی بولنگ کر رہا ہے زیادہ ساجد بھائی بتایا سبے ایسے آپ بھی نہیں رہے اگر ہم بات کریں محمد ازغر کی بات کر لیں ازغر تھے جی نواز تھا اس کو گروم تھوڑا کر لیتے ازغر ہے بہت اچھے سپینر اماد وسیع میں ای تنک ہی اس گوڈ فور لیمیٹیڈ آور کر کے شورٹ کرکٹ کے لیے بیس ہے اوڈی آئے کے لیے بیس سے ٹیسٹ میچ کے لیے نواز میں بہتر تھا اس کو کام کر سکتے تھے اور جتنا بات ہو رہی ہے اسپینر ٹیسٹ میچ کی کوالیٹی آئی اسپینر نظر نہیں آ رہے ازغر میں تھی کوالیٹی تھی کہ امیر حمزہ ایک لیفٹ ہام فاظبالر بہت ٹیلیٹ فاظبالر اوبر کے سامنا آیا مگر وہ ایک ٹیسٹ کھیلا اس کو ساتھ رکھنا چاہیئے تھا بات ہے اسپینر یقینی طور پر گارڈ گفٹ ہوتا ہے اقبال کا سنا بھی پچھلے پروگرام میں آئے تھے ورلڈ کلاس اسپینر بننے کے لیے آپ کو بڑی محنت کی جاتی ہے بڑے دکھے کھانے کے بڑھتے ہیں مگر آج کر پہنچ پاروڈی کرکٹ ہو رہی ہے اس میں ہر لڑکے کو شورٹ کرکٹ میں زیادہ عبور ہے تیز تیز کرنے پر زیادہ کوشش کرتا ہے نہیں تیز تیز کرنے پر تو کرتا ہے یہ واقعی ایک اگر اسپینرز اس طریقے کے نئی بن پا رہے تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لانگ فارمیٹ کی کرکٹ کم ہو گئی ہے تی ٹین ہو گئی ہے تی ٹین کو آگر تی ٹین کی وجہ سے شاید علمپکس میں بھی جگہ مل جائے شاید خان آفریدی نے بھی یہ والی بات کی تو یہ جو کرکٹ شورٹ ہوئی ہے بولر نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ چانس لینے کے موڈ میں ہی نہیں ہے کہ مجھے شاٹ نہیں لگے کیونکہ اب اب رن نہیں دینے اس کی وجہ سے بھی اسپینر نہیں آ رہے ایک اب ہم نے یہ کیسی سیئے میں ایک کام شروع یہ کیا ہے کہ اب ہم لوگوں نے ساتھوں دونوں کے ٹیسٹ کرائیں گے میں نے کہا چار دن بھی نہیں فائیو ڈیر ٹیسٹ ہمارے بچوں میں انڈیورنس ہی نہیں ہے وہ جو پانچ دن آپ دھکے کھاتے ہیں یا چار دن وہ ہو ہی نہیں رہا تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اب ٹیسٹ میچز شروع ہوں گے باقاعدہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا پاکستان کی اسکری میں کلپ کی سطح پہ یا زونز کی سطح پہ زونز جو ہمارے ان کے نام میں نے چینج کروا دی ہیں اب سب کیونکہ زون ون ٹو تھری کوئی نہیں جانتا تھا ہم نے نازم آباد کر دیا ملیر کر دیا تاکہ رائیولری ذرا پیدا ہو تو یہ بہت اچھا نام ہے یہ لوگ بچے دیکھیں بیٹسمن بھی نہیں بن رہے وہ میں کہتا ہوں جو دو دن کھڑے رہے ہیں ٹیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے رہے ہیں بولر بھی اپنے پورے یعنی آزمائے اپنے آپ کو تو یہ چیز میں تو بہت ہی ٹوئنٹی کے اس میں حق میں تھا لیکن ہماری اس طرح ٹیسٹ کی ٹیم کمزور ہوتی جاری جو مجھے لگ رہے تو یہ ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ دفعہ ہم یہ شروع کریں اور یہ بچوں کو لے کے آئے اس میں وہیں سے آپ کو پھر یہ والے بولرز ڈیویلپ ہونا شروع ہوں گے اجاز پٹیل ہم نے دیکھا لیفٹ آم سپنر آئے انہوں نے زبردست قسم کی بولنگ کی پتہ چلا کہ وہ سودی سے اچھی گیندے کر گئے وہاں پہ دو سپنرز ان کے پاس کومپیک سپنر دکھائی دیتے ہیں ہم بلال عاصف سے اس طریقے کی پرفارمنس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمیں اب تک نہیں ملی ہے میں بات کر رہا ہوں بڑا کروشل ٹیسٹ میچ ہے آپ بلال عاصف کو ساؤت افریقہ کے ٹور پہ نہیں لے کے جائیں گے وہاں کی پچس پسپنر کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے ایسے میں وائی نوٹ کہ آپ فہیم اشرف کو جب آپ کے بس نہیں ہے حفیظ کو آپ ٹیسٹ کر چکے ہیں پتائے کہ وہ گیندے نئی گیند سے وکٹ بھی لے کے دے دیتے ہیں ایسے میں کیوں نہیں فہیم اشرف دیکھیں چانس ہے اور صبح جیسے ٹیسٹ میں ایسے پہلے وہ ٹیم میٹنگ کریں گے کوش کے ساتھ کپتان کا ٹیم بیسٹ سلیکٹ کریں گے اور ٹیسٹ سیریز اس پر ڈیسائیڈ ہے اور یقینی طور پر جتنا آپ نے بات کیا فہیم اشرف موسٹ ٹیلنٹیڈ اور لانڈا اس کو بھی گروم کرنے میں سفراد کا بڑا اہم رول ہے اور ہماری خوش کے سمجھتی ہے جتنے بھی نوجوان کھلاری ٹیم میں سیٹ ہو رہے اور تمام ان کی ریکارڈ موجود ہیں ان خود کہتے ہیں ہمیں آج جس مقام پہ حاصل ہے آجما جو کونفیڈنس دی ہے سیفی نے دیا تو جس ملک کا کپتان اتنا کونفیڈنس دی ہے لڑکو کونفیڈنس دی ہے آپ کی ٹیم میں میں جب سننا چاہ رہا تھا کہ کون ہونا چاہیے آپ کی ٹیم میں بلال آسف کی بات کر رہے ہیں دیکھیں بلال آسف شاہین شاہ فریدی اب باس کی جگہ آرہے ہیں most probably chance ہنٹیڈ پرسن آنا چاہیے بلال آسف کو کھلنا چاہیے بلال آسف کو یقین پچھ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے اور جو وہاں پر ابودہ بھی جو ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا اور جس طرح یہاں والی ویکٹ سے کچھ مختلف ہوگی اتنا بریک نہیں ہوگا جس طرح دو بی ٹیسٹ میچ میں بریک ہو رہا تھا وہاں پر اتنا بریک نہیں ہوگا تھوڑا ٹیم مل گیا ریسٹ مل گیا بے کوئی یہ مل سکتا ہے جی جی پلیز دیکھیں آپ انگلینڈ میں بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشن اگر آپ کے پاس ورلڈ کلاس پینر ہے تو وہی آپ کو یاسم نے مجھے یاد ہے انگلینڈ میں بھی آپ کو ٹیسٹ میچز دجتا کے لائے لیکن اس کی اتنی پروون ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے اتنے گرائن سے گدرا ہو کہ وہ اس کو دھیر سکے کتنی فرسٹ کلاس کلاس سے شاہ نے بہت فرسٹ کلاس بلکل اس میں بہت ٹائم تو ہمیں یہی ایسے کچھ بچے پیدا کریں جن کو یہ لے کے آئیں جن کو تھوڑا مل گزارتے رہیں تو سپنر کی میں تو بہت فیور میں ہوتا ہوں اگر اچھا سپنر ہے اس کے بغیر آپ کی ٹیم مکمل نہیں ہوتی چیک کنڈیشنز کوئی گی بلکل سپنر بہت امپورٹنٹ ہے اور یاسر شاہ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو پھر یاسر شاہ اگر پانچ وکٹے لے لیتے ہیں تو فاسٹس ٹو ہنڈرڈ وکٹس ٹیسٹ کرکٹ میں مکمل کریں گے اور ایٹی سکس ائرز پرانا ریکارڈ توڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس اس کے لیے تین ٹیسٹ میچ ہیں ایک میچ نہیں ہے تو پھر ہم تو یہی توقع کریں کہ پھر دو پنجے لگائیں گے یاسر شاہ اور پاکستان ٹیسٹ میچ جی جائے گا پنجے میس ایک انگ میں پانچ وکٹ ایک بریک لے رہے ہیں لیکن جو پنجہ آزمائی فرنچائزرز اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے درمیان ہو رہی ہے اس پھر بات کریں گے کیونکہ ندیم عمر صاحب موجود ہے بریک کے بعد آل اوٹ میں ایک مردمہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر پاکستان سپر لیگ کو بچانا ہے بلکہ بچانا ہے بہت بڑا لفظ ہو جاتا ہے پاکستان سپر لیگ جتنی بڑی پروڈکٹ ہے وہ خود بچ جائے گی شخصیت سے بڑی دکھائی دیتی ہے لیکن آل اوٹ جانا ہوگا اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی ہوگی چاہے تمام پانچ یا اٹھارہ تاریخ کو جو چھٹی فرنچائز آ جائے گی ان سب کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کو ایک پیچ پہ کسی نہ کسی طریقے سے آنا ہوگا آف شور کمپنی بنانی پڑتی ہے بنا دیں نئی ٹیکس کا مسئلہ ہے کیونکہ نئی کما پا رہی ہیں فرنچائز اگر سچائی سے بات کر لیتے ہیں گلگت بلدستان میں اگر آپ نے انلسٹ کرانا ہے کرا دیں پاکستان سپر لیگ کو بچائیں کیونکہ کرکٹ وہ کھیلے کے جو سب کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل بارہ بجے کی ڈیڈ لائن پاکستان کرکٹ بورڈ نے دی ہوئی ہے اب بارہ بجے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے تو پھر تمام فرنچائز مالکان کہیں نہ کہیں تو ڈسکشن کر رہے ہوگے کیا سوچا ہے آپ نے ہاں نہیں نہیں وہ جمع کرا دیں گے نسیم بھائی ایکچولی بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بن گئی ہے کہ ڈیڈ لائن دے دی ایسی میل کوئی نہیں دی نہیں میل تھی سخت اسٹینس میں کہ آپ جمع کرا دیں بہت دفعہ کہہ چکے تھے وہ لیکن ہمارے ورنہ ہم گارنٹی منی سے پیسے کار لیں ہاں وہ تو گارنٹی منی گارنٹی منی جو ہے نا وہ بھی دیکھیں بات یہ صاحب بات یہ کہ لوسز ہوئے ہیں ہم پانچوں کو ہوئے ہیں اب آپ وہ کہیں کہ گارنٹی منی جب آپ جمع کراتے ہیں تو وہ بھی آپ کا پیسہ ہی بلوک ہوتا ہے پھر آپ اتنی پیسے جمع کریں اور پھر گارنٹی واپس لیں تو اس میں کیش فلوز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو ہر فرینچائز کو ہے تو یہ ہمیں بھی رہتا تھا سب کو رہتا ہے تو ہم نے جو ایک بات یہ کری تھی کہ دیکھیں ٹیکسز بہت زیادہ لگ رہے ہیں دو ہمارے وہ تھے دیکھیں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں جو کہ خامخائی کے ٹیکسز ہیں بلکہ ٹھیک ہے چھبیس پرسنٹ ٹیکس آپ دے رہے ہیں بہت زیادہ ہے انفیر ہے جبکہ ہم لوگ لوسیج لے رہے ہیں ٹیکس کے بعد ڈالرز کی قیمت کہاں چلی جی وہ نیکس ٹیپ یہ تھا کہ ہم نے تو ایک سو پانچ روپے بھی ٹیم لی تھی وہ آج ایک سو پینٹیس روپے حبیب بینک اچھے رہے ایک سو دس میں ہی لے لی انہوں نے انہوں نے تو اپنا اس کو کیا کہ ہیج کیا تھا ان کا بھی صحیح تھا موقع جائے دے کہ انہوں نے پی ایس ایل کے فوراں بات کہہ دیا ہے کہ ہم ساتھ ہیں بہت وہ آفر لیٹ ہوئی تو حبیب بینک وہ ٹھیک ہے وہ تھا تو دیکھیں بات یہ ہے آپ نے کبھی امیجن کیا تھا نسیم بھائی کہ کبھی زندگی میں کوئی پاکستانی پلئر دو کروڑ روپے کمائے گا نہیں تصور نہیں تھا یہاں پانچ دس لاکھ روپے مل جائے اب ہمارا بچہ آ رہا ہے وہ بھی تیس لاکھ پینتیس لاکھ گھر لے کے جا رہا ہے آپ یہ امیجن کریں جب آٹھ ٹیمز آئیں گی تو نینے بچے آ رہے ہیں پچیس تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپے لے کے جائیں گے تو یہ کبھی ہوئے آپ نے تو آپ ان لوگوں کو بھول کیوں جا رہے ہیں جنہوں نے یہ سب ممکن کیا یہ ہم نے اپنی جیبوں سے پیسے دیئے کسی نے نہیں دیئے کرکٹ بورڈ نہیں دیئے بہار سے کسی نے آ کے نہیں دیئے یہ ہم پانچھوں فرنچائز نے ملکز کو بنایا ہے کتنے لاؤس ہو رہے ہیں ہر فرنچائز یہ بات کر رہی ہے اور واقعی میں پاکستان کرکٹ بورڈ اپ ٹیلی ویژن رائٹس کی بٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں آپ کا کتنا شیئر ہونے چاہیے لیکن میں پھر بھی بات کر رہا ہوں ملتان سلطانز آئے تو فائف پوائنٹ ٹو ملین میں آگئے اور اب سولہ امیدوار آ چکے ہیں چھٹی ٹیم کے لیے ہیں تو اس کے باوجود کے اتنے لاؤسز ہو رہے ہیں لوگ پیچھے نہیں اٹ رہے ہیں نہیں نصیم ہے اس میں دو اس کے دو حصے ہیں لوگ اس لیے آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بہت بڑا برینڈ ہے دیکھیں اور ایک میں دیکھتا ہوں باکس سنڈروم کہلاتا ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہوں وہاں پہ یہ اب لوگوں کو ہو گیا ہے نا تصویروں میں سمارٹ لگ رہے ہیں نظیم عمر بھائی باکس میں بیٹھے ہوئے نہیں یہ ایک سنڈروم ہے کہ جی بس دوسرا یہ کہ دیکھیں اب جو آئے گا نا اب جو ہمارے رائٹس بکھ رہے ہیں دفعہ ماشاءاللہ جس طرح سپانسشی بھی ہے ایچ بی ایل کا ہوا ہے ہمارا گولڈ کے بکھیں ہیں ہمارے آلڑی سلور بک گیا ہے وہ ہمارے چار چار پانچ پانچ گنا بکھیں ہیں اگر یہ اسی طرح بکھتے رہے تین سال کے بعد پھر ریوائز ہوا تو سب کو پروفٹ ہوگا یہ سب کو پتہ ہے یہ بات لیکن بورڈ کو صرف یہ چاہیے جو ہمارے ان سے ایک ریکویسٹ تھی میٹنگ میں بھی کہ آپ اپنا حصہ کچھ کم کر لیں یہ سفر کر رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے ٹیکس کی چھوڑ بھی نہیں مل رہی وہ اسی لیے تو سب پریشان ہیں دیکھیں اس کو میں نے کہا تھا اس کو وار فوٹنگ پر کام کرنا پڑے گا یہ ہمارا برینڈ ایسا ہے اس میں پاکستان کے ایک سوفٹ امیج جاتا ہے پورا ملک اس سے جڑا ہوئے ایک مہینہ ہم لوگوں کی عید ہوتی ہے پورے پاکستان کی ساروں بچوں میں بڑوں میں سب میں ایک ٹیم بٹی ہوئی آپس میں وہ ایک رائیولری بنی ہوئی ہے سب کو یعنی ایک فیسٹیول اوکیزن ہوتا ہے جو بڑے عرصے بعد ملا ہے پاکستان کو ہم دوسری لیگز ہی دیکھتے رہتے تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیں تو بس یہ ہمارے ایک وہ انشاءاللہ یہ سالو ہو جائے گا کوئی ایسا مانی صاحب ماشاءاللہ یعنی آپ بھی احسان مانی صاحب کی طرح کہہ رہے ہیں کہ لیگ کو کوئی خطرہ نہیں ہے نہیں لیگ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں دیکھیں آپ جب آئی پیل ہوا تھا اس میں بھی تین چار سال بعد یہی مسئلے آئے تھے تو وہ بھی سالو کر لیے گئے تھے تو انشاءاللہ یہ بھی سالو ہو جائیں گے ہو جائیں گے ساجید خان صاحب سالو دیکھیں ندیم بھائی نے بات کی پاکستان سپر لیک پاکستان میں ہوں اور جس طرح دبائی میں ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے مینج کرنا آسان نہیں ہوتا جو فرنشائز کا آنر ہوتی ہے اور جس طرح پاکستان سپر لیک جس طرح تھرڈ ایڈیشن کا فائنل ہوا اور جس طرح کراؤڈ ہے اور پاکستان سپر لیک اگر ندیم بھائی ہمیں ساتھ موجود ہیں تو یہ ضرور ان سے پجھو پاکستان سپر لیک کا فیچر کیا ہے اور پاکستان سپر لیک پوری پاکستان میں ہونا چاہیے سر جی بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ نے بلکل صحیح کر یہ پاکستان میں آئے گی انشاءاللہ دو سال کے اندر اندر یہ پاکستان آ جائے گی اور پھر یہ بہت بڑی لیک بن جائے گی جیسے آئی پی ایل کے مقابلے ہم کہتے ہیں اس کے برابر کی لیگ ہو جائے گی یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ وہاں بہت پرابلمز ہوتی ہیں پی سی بھی کو بھی پرابلمز ہیں کہ وہ کیش فلو ڈالرز میں جاتا ہے آپ کو ڈالرز جیسے وہ ہو گئے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہم میں بہت پرابلمز ہوتی ہیں بٹھ آپ دیکھیں جب قومیں مشکل میں آتی ہیں تو وہ نکلتی ہیں لیکن آپ کہہ دے تھے فوراں اس کو آپ یہاں لے آئے ہیں وہ ممکن نہیں تھا لیک کا ایک ایمیج بننا تھا وہ لیک کا ایمیج بننا تھا شکر رہا 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 اور ماشاءاللہ اور فوراں پلیئرز اب اس پر بھروسہ کرنے لگے ہیں مجھے ابھی یہ بھی بتا لگا کہ کچھ پلیئرز اپنے آپ کو رو کریں ابھی جو لیگز ہو رہی ہیں وہ نہیں کھیلے کہ پی ایس ایل میں ہم فٹ ہو کے جائیں چونکہ ان کا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے یہ اچھا ہے یہ فٹنس پہ بات کر دی فخر جو ہے وہ انفٹ ہیں اور زہرے لاور کلندرز کے بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں شاداب خان انفٹ ہیں تین ہفتوں کا ان کو بھی آرام دیا گیا ہے نیشنل ڈیوٹی پہ آپ کس طرح یوز کرنا چاہیے کیونکہ فرنچائزرز بھی بہت سارے پیسے خرج کر رہے ہیں نہیں یہ آپ کی بات صحیح دیکھیں میں سمجھتا ہوں انجری تو پارٹ آف دا گیم ہے یہ ہوتی رہے گی آپ کے لیکن جتنی اتنی زیادہ کرکٹ ہو گئی یہ آپ دیکھیں یہ بچے ہر جنگہ جا کے کھیل رہے ہیں ایک ہمارا یہ بھی خوف تھا جب ٹی ٹین ہو رہی تھے بھئی یہ جائیں گے تو بچے بہت کلوز ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ انجرڈ ہو جائیں لیکن یہ پارٹ این پارسل آف دا گیم ہے آپ دیکھیں کسی کو انجری ہوتی ہے تو کسی کو چانس مل جائے دا بٹ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر کی پلیئر انجرڈ ہو جائے کسی بھی فرینچائز کا اور اتنے اب جیسے شاداب ہیں یا فخر ہیں تو وہ ان کو ایک دھچکہ تو پہنچے گا سب کو اب باس ہیں اب باس ہمارے نسیم ساؤت افریقہ کی سیریز اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹوئنٹی سکس کو سنچورین میں آپ نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہوگا اس سے پہلے پہلے انجری لسٹ کا بہتر ہونا بھی انتہائی اہم دکھائی دیتا ہے ندیم مبر بھائی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا چیئرمن کوئی ٹک لے گی ابھی کیسی سیئے پہ اتنی بات نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے اسٹریڈیم کو خوبصورت بنا دیا جس طرح آپ سب کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ میں نے تصویر دیکھی اجاز فاروقی صاحب کے فنکشن میں آپ نے علی بھی کھڑے ہوئے تھے سب لوگ ساتھ ایک پیج پر ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کراچی کرکٹ کے لیے سعید خان صاحب بہت شکریہ رک جائیے گا بس ابھی تیز گام نہیں چلے گی کیونکہ تیزی سے مجھے کہا گیا ہے کہ پروڑیم ختم کر دیں تو گڈ لک گرین شیئر صاحب شاہینوں کی پرواز بلند ہونی چاہیے امپورٹنٹ میچ ہے امپورٹنٹ لے کے ہی کھیلیں گے آپ لوگ ہم سب کو امید ہے اور فتح آپ کی ہوگی پاکستان سپر لیگ بہت امپورٹنٹ ہے کل بارہ بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ ڈیڈ لائن کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی جانتا ہے تمام فرنچائزرز بھی جانتے ہیں ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ اس لیگ کو بچانا ہے کرکٹ بورڈ کی بھی کوشش یہ ہے اس لیگ کو بچانا ہے اور یہ بچ جائے گی کیونکہ ہم سب اس کھیل سے محبت کرتے ہیں یہاں نصیم راجبوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت زندگی رہی تو پھر آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تل دین اللہ نے کے بعد